بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی ایسے کے ساتھ میں ہدانش ملک آئین از ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر پی ٹی آئی رہنمان شہبازگل کی گاڑی کو موٹر ریپر ٹکر مارنے والی گاڑی کے شناکت ہو گئی شہبازگل کی گاڑی کو موٹر وے ایم ٹو پر حادثہ پیش آیا تھا جس میں وہ تین ساتھیوں سمیت معمولی زخمی ہو گئے تھے موٹر وے حکام کا کہنا ہے کہ شہبازگل کی گاڑی کو ٹکر مارنے کے بعد گاڑی کا ڈرائیور رکنے کی بجائے فرار ہو گیا تھا شہبازگل کی گاڑی کو ٹکر مارنے والی گاڑی کے مالک کی بھی شناکت کر لی گئی ہے متعلقہ افراد تک جلد پہنچ جائیں گے موٹر وے کے عالی حفظران پر مشتمل ٹیم واقعے کی مزید تحقیقات بھی کر رہی ہے واقعی حکومت نے تحریک انصاف اور چینمین تحریک انصاف عمران خان کے حوفی آکاؤنٹس کے لیے عالمی بینکس کو خطوط لکھنے کا فیصلہ کر لیا امریکہ برطانیہ کینیڈا نوروے فن لینڈ نیوزی لینڈ اور اسٹریلیا کے بینکس شامل ہیں کاروائی اسحاق ڈار کے دور کے ڈیٹا ایکسچینج معاہدے کے تحت کی جائے گی مذکورہ معاہدے کے تحت ایف بی آر عالمی بینکس سے مذکورہ ریکارڈ لے سکتا ہے عمران خان کے مالی گوشواروں اور آمدن کی جانچ پرتال کرانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے گوشواروں اور ریکارڈ کا تقابلی جائزہ لے کر قانونی کاروائی کی جائے گی سٹیک بینکس کے ملازمین کے نیجی اکاؤنٹس کی رکوم کا ریکارڈ لیا جائے گا گورنر پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن کے حمزہ شہباز کے بطور وزیراعلا انتخاب اور حلف برداری سے متعلق فیصلے کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے عمر سرفراز چیما نے جسٹس جواد حسن کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل بھیجنے کا اعلان بھی کر دیا عمر سرفراز چیما کا کہنا تھا کہ سب سے بڑا صوبہ انوکھے لادلے کے ہاتھوں یرگمال ہے مرکز والی واردات پنجاب میں دوہرانے کی کوشش ہو رہی ہے صدر اور گورنر کے سوا کوئی دوسرا کیسے نوٹیفکیشن جاری کر سکتا ہے رضا باکر کی بطور گورنر سٹیٹ بینک مدت مکمل ہونے پر ڈاکٹر مرتضی سید نے سٹیٹ بینک کے قائم مقام گورنر کا منصب سنبھال لیا رضا باکر نے اپنی تین سالہ کر کردگی بیان کرتے ہوئے کہا کہ معاشی چیلنجز ہیں پہلی بار کرونا میں چرف سکیم پیر رول پیکج اور سپتال فنانسنگ فرہام کی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے گورنر سٹیٹ بینک رضا باکر کی مدت ملازمت میں توسینہ دینے کا اندیہ دیا تھا جس کے بعد سینئر ڈیپٹری گورنر مرتضی سید کو گورنر سٹیٹ بینک کا چارج دیے جانے کا امکان تھا لاہور کے علاقے مناوا میں دھرینہ رنجش پر مخالفین کی فائرنگ سے ایک رہگیر سمیت تین افراد زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق مناوا کے علاقے آوان دھائے والا میں ہونے والی فائرنگ ملزم علی احمد نے کی جس کی جمیل نامی شخص سے دھرینہ رنجش تھی پولیس کا بتانا ہے کہ مخالفین کی فائرنگ کے نتیجے میں جمیل اس کا بھائی اکیل اور عاشق نامی ایک رہگیر بھی زخمی ہو گیا جنہیں فوری طبیعی امداد کے لیے سروسز اسپتال منتقل کیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ واقعی کی رپورٹ ترج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے پاکستانی کوہ پیما کا بڑا کارنامہ دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کو سر کر لیا پاکستانی کوہ پیما کا بڑا عزاز شہروز شف نیپال میں موجود دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کنچن جنگہ کو سر کرنے والے تاریخ کے سب سے کم عمر شخص بن گئے ہیں گینگ ریپ کی شکایت لے کر آئی نبالک لڑکی کا تھانے میں مبینہ ریپ واقعہ ریاستت اتر پردیش میں پیش آیا جہاں گینگ ریپ کی شکار تیرہ سالہ لڑکی کولت پور کے تھانے میں ایسے چو نے مبینہ طور پر خود بھی زیادتی کا نشانہ بنایا بھارت میں ایک تیرہ سالہ لڑکی کو پولیس نے اس وقت مبینہ طور پر ریپ کا نشانہ بنایا جب وہ چار افراد کی جانب سے گینگ ریپ کی اور اگوا کی شکایت درج کرانے حکام کے پاس پہنچی تھی واقعہ ریاست اتر پردیش میں پیش آیا جہاں ریپ کی شکار لڑکی کولت پور کے تھانے میں ایسے چو نے مبینہ طور پر خود بھی زیادتی کا نشانہ بنایا پولیس نے واقعے کے بعد تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اب تک لیتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایسے یا آپ پھر وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ www.stvusa.com اس کے علاوہ کلک کریں ہمارا لنکٹری اور سوشل میڈیا کی علاوہ محدود دنیا کو دیکھیں